زاہد کے موبائل پر گھنٹی بجی اور گھنٹی سے اس کی آنکھ کھل گئی کال ریسیو کرتے ہی آواز آئی ارے وہ نواب کے بچے کام پر نہیں آنا کیا ٹائم دیکھ کیا ہو رہا ہے زاہد کہنے لگا جی استاد جی میں ابھی پہنچتا ہوں ہاں ہاں جلدی آنا ورنہ میں کسی اور کو رکھ لوں گا کام پہ زاہد نے چولے پر چائے رکھی لیکن پھر سوچتا ہے کہ ناشتہ کروں گا تو لیٹ ہو جاؤں گا ایسا کرتا ہوں کہ ناشتے کے بغیر ہی چلا جاتا ہوں اور ناشتہ کیے بغیر مزدوری کے لیے نکل گیا مستری صاحب اس کو دیکھتے ہی بولنے لگا کہ ہاں جی ہو گیا خان صاحب کے آنے کا وقت اگر تُو نے ایسا ہی کرنا ہے تو جا کے گھر بیٹھنا تجھے دیہاڑی دیتے ہیں اور اوپر سے تیرے نخرے بھی اٹھائیں تیری وجہ سے ہمارے اور مزدور بھی خراب ہو جائیں گے بھائی تو ایسا کر واپس چلا جا زاہد استاد کو بتاتا ہے کہ استاد جی طبیعت خراب تھی اس لیے لیٹ ہو گیا استاد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے زیادہ باتیں نہ بنا اور کام شروع کر زاہد بیلچا اور پرات لیتا ہے اور سیمنٹ کا مسالحہ ڈال ڈال کر مستری صاحب کو پکڑاتا ہے اور ساتھ ساتھ پتھر اور اینٹیں بھی توڑتا ہے اور بھوکے پیٹ پر کام کرتا ہے شام کے وقت مستری زاہد کو دہاری پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ دو تین دن چھٹی ہے جب کام ہوگا تجھے بلا لیں گے زاہد پریشان ہو کر کہنے لگا استاد جی چھٹی اور وہ بھی دو تین دن آپ کو پتا ہے میں غریب انسان ہوں گھر کا گزارہ کیسے ہوگا مستری جواب میں دو تین باتیں سناتا ہے کہ کیا تجھے اپنے گھر کی دیواروں پر لگا دیں ٹھیکے دار نے چھٹی دے دی ہے تو مطلب ہے کہ چھٹی ہی ہے زاہد نے دہاری کے پیسوں سے کچھ سودا سلف خریدا اور گھر کی طرف چل پڑا ابھی زاہد گھر پہنچا ہی کہ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی زاہد باہر آیا تو لائن مین اسے بل پکڑاتا ہے زاہد نے جب بل دیکھا تو پچیس ہزار کا بل تھا اوہے ہوئے پچیس ہزار کا بل وہ لائن مین کو کہتا ہے کہ میرے گھر میں دو بلب ہیں ایک موٹر چلتی ہے اتنا زیادہ بل کیوں آیا ہے میرا وہ جواب میں کہتا ہے کہ بھائی آپ دفتر جا کر بات کر لو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا زاہد پریشانی کے عالم میں اندر جا کر بیٹھ گیا کہ اتنے میں فون پر گھنٹی بچی اس نے فون ریسیو کیا تو یہ کال اس کے بچے کے سکول سے تھی اسکول کا پرنسپل پوچھتا ہے کہ آپ زین کے والد ہیں زاہد کہتا ہے کہ جی ہاں میں زین کا ابو ہوں پرنسپل نے کہا کہ تمہارے بچے کی دو مہینے سے فیس نہیں ملی اور اگر دو دن میں بچے کی فیس جمع نہ ہوئی تو بچے کو اسکول سے نکال دیا جائے گا زاہد ابھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسری جانب سے فون بند ہو گیا زاہد سر پکڑ کر بیٹھ گیا ایک طرف سے بجلی کا بل اور دوسری طرف سے فیس اتنے میں اس کا بچہ بھی آ گیا اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ ابو میں نے سبق یاد کر لیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں میرے پپرس بھی ہیں ادھر زاہد کے دماغ میں پرنسپل کی آواز گونجنے لگی کہ دو دن میں فیس جمع نہ کی تو بچے کو اسکول سے نکال دیا جائے گا زاہد نے بچے کو دل سے لگایا پیار کیا اور پھر گھر سے باہر چلا گیا ایک محلے دار کا دروازہ جا کر کھٹ کھٹ آیا تاکہ قرض مانگ کر بجلی کا بل اور فیس جمع کروا سکے وہ اس کو باتیں سنا کر واپس کرتا ہے اور دوسرا دروازہ یہ جا کر کھٹ کاتا ہے اور وہ جاننے والا بھی اسے باتیں سنا کر کہتا ہے کہ بچے سنبھال نہیں سکتے ہو تو پیدا کیوں کرتے ہو بچوں کو زہر دے دو اور خود کو گولی مار دو زاہد مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ زہر کی پوریا لے کر گیا گھر پہنچ کر چار پائی پر بیٹھا اور اس کے دماغ میں اسی شخص کی بات گھوم رہی تھی کہ بچے پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو وہ جیب سے زہر نکالتا ہے چار پائی سے اٹھتا ہے اور کٹورے میں پانی لیتا ہے اور پانی میں زہر ملاتا ہے اور اپنے بچے کو پلا دیتا ہے زاہد واپس چار پائی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اتنے میں بچہ آ کر کہتا ہے کہ ابو مجھے چکر آ رہے ہیں زاہد اس کو لے کر باہر جانے لگتا ہے کہ سہن میں پہنچ کر اس کا بچہ کہتا ہے کہ ابو مجھے بہت چکر آ رہے ہیں زاہد اس کو کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا اتنے میں وہ زمین پر گر جاتا ہے زاہد اسے ہلاتا ہے لیکن وہ مر چکا ہوتا ہے زاہد اپنی دوسری جیب سے پسٹل نکالتا ہے اور اپنی کنپٹی پر رکھ کر چلا دیتا ہے اور اس طرح سے ایک ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے